ایک تو بات یہ ہے کہ کیا یہ اکبر ایس بابر کی ممبرشپ کے حوالے سے آج کیس تھا کیس تو وہ ہے نا کہ جو سمبل ملنا ہے آپ کو اب کیس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے الیکشنز میں بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں لیکن کیا پوری قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اکبر ایس بابر صاحب کی وجہ سے آج سپریم کورٹ کے اندر ساری سماعت اور تیری اور سارا معاملہ یہاں تک پہنچا تحریک انصاف تو پہلے بھی یہاں پہ تھی اس وقت بھی تحریک انصاف کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا تھا جس کے قسم کا رویہ ہمیں الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر آتا ہے کہ وہ پشاور آئی کورٹ گئے اس کو اپیل کیا وہاں پہ پھر وہ سپریم کورٹ آگئے پھر سپریم کورٹ میں جس قسم کی ہیرنگ ہوئی وہ سب کچھ قوم نے دیکھا ہے وہ سب کے سامنے ہیں ایک چیز تو جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف جو سیاسی جنگ انہوں نے لڑی ہے اور آخری گین تک جو وہ لڑے ہیں یہ آپ کو کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا ہم نے اپنی زندگیوں میں کسی بھی سیاسی جماعت کو ایسے سیاست کرتے ہوئے نہیں دیکھا نیازی صاحب نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو یہ ہمارے سینئر ہیں ہم نے اپنی زندگیوں میں کسی بھی سیاسی جماعت کو ایسے حالات کے اندر اس طرح نہیں دیکھا کہ پورے انہوں نے نظام کو وختہ ڈالا ہوا ہے کہ کس طریقے سے روک رہا ہے ڈار صاحب آ رہے ہیں نیا ٹرکٹ آ گیا آپ لین بھی آ گیا یہ تو کہا جا رہا تھا کہ دو تین مہینے میں پارٹی تیتر بیتر ہو جائے گی پارٹیز نے مشکل وقت دیکھا ہے پیپلز پارٹی نے تو بہت مشکل وقت دیکھا لیکن آپ کس چیز پر نشاندہ ہی کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا وقت دیکھیں حالی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ جس میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے انہوں نے پارٹیز اپنے جو ہے اس کو بھی پارٹی بھی ان کی ادھر ہے میمبرز بھی ان کے سب سے زیادہ ہیں ان کے جو فائل کیے گئے ہیں کینڈیڈیٹ وہ بھی سب سے زیادہ ہیں اور بلے کا نشان بھی ان سے واپس لینے کی بات ہیں یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی پیچھے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو سیاست میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے سیاست کی اور پھر وہ یہ جو بلے باز کا اچانک سامنے آ گیا ہے کہ نیا وہ سیمبل لے کے سامنے آ رہے ہیں اس سے بھی بہت سارے لوگ سرپرائز ہوگے تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ایک چیز میں کہوں گا عدالتی کاروائی کے حوالے سے بھی وہ بھی تھوڑی سی ایسے لگی کہ جیسے الیکشن کمیشن کے بحاف پہ جد صاحبان بہت سارے کاؤنٹر کرتے رہے علی زفر صاحب کو بھی کاؤنٹر کرتے رہے بہت سارے نکتوں کے اوپر کاؤنٹر کرتے رہے اور بار بار وہ ماضی کا بھی ذکر ہوتا رہا کسی اور کی جماعت کا سیمبل کا بھی ذکر ہوا ان کی پولیٹکس پر کرتے رہے ان کی پولیٹکس کے اوپر ذکر ہوا جسٹس بجیودین صاحب کا ذکر ہوا دوزار اکیس کا بار بار ذکر ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا دھرنے کا ذکر کیا یہ کیس ان ساری چیزوں کے حوالے سے تھا یا یہ کیس جو ہے سیمبل کے حوالے سے اگر اکبر ایس بابر اور نورین کے آئین کے اندر کوئی حق ہے تو جو کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے سیمبل کو دیکھ کے ووٹ ڈالنا ہے آئین ان کا رائٹ گارانٹی نہیں کرتا تو یہ اس کو آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا موزیز عدالت کو کہ ان کے حقوقہ بھی تحافظ ہو اور دوسری جانب جو کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے ایک سیمبل کو دیکھ کے ووٹ ڈالنا ہے وہ بھی مد نظر ان کو رکھنا پڑے گا آپ دیکھتے ہیں موزیز عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے جی دیکھتے ہیں ناظرین بریک لیتے ہیں ہم واپس آئیں گے اور پوچھیں گے پھر نیازی صاحب سے کہ جو آج پروسیڈنگ سے یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ there are many holes جس طریقے میں election ہوا ہے پی ٹی آئی نے کروائے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن کیوں ایسا تھا اور دوسری طرف باقی جو جماعتیں ہیں وہ کس طریقے سے election کرواتی رہی ہیں but وہ unfortunately اور unfortunately وہ سوال نہیں تھا آج court کے سامنے جو honorable court ہے اس کے سامنے تو یہی سوال تھا کہ پی ٹی آئی نے elections کیسے کروائے اور ابھی آپ سن رہے ہیں جیسے اثر کہہ رہے ہیں اثر کازمی صاحب کا کہنا ہے کہ جی ایک تو وہ سوال ہے elections کا لیکن اگر آپ اس ایک سوال پر ان کا سمبل واپس لے لیں تو آپ باقی جو لاکھوں لوگ ہیں جو ان کو vote دینا چاہیں گے کیا ان کو آپ right to vote اور ان کی right to democratic action آپ ان کا restrict کرتے ہیں یا نہیں اور یہی argument ہے جو ali زفر صاحب دیتے ہیں record میں break کے بعد گفتگو کو جائے رکھتے ہیں stay with us